بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوستہ باب بہن بائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پرشانیوں کو دور فرمائے آپ کی ہر طرح کی جائز حجتوں کو پورا فرمائے اور خاص کر کے جتنے بھی دوستہ باب بہن بائی کومنٹ سیکشن میں دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ پاک ان تمام بہن بائیوں کی ماہ محرم الحرام کے صدقے ہر طرح کی جائز دعاوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے پیارے بہن بائیوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت سے آپ کی جیسی بھی پرشانی ہوگی مشکل ہوگی آسان ہو جائے گی اور آپ کا جیسا بھی جائز مقصد ہوگا آپ کو اپنے مقصد میں ضرور کامیابی عطا ہوگی آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے کسی بھی اپنی جائز خواہش کے پورا ہونے کے لیے فکر مند ہیں آپ کی جو بھی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرشانی درپیش ہے گریلو پرشانی ہے کاروباری پرشانی ہے اولاد کی وجہ سے پرشان ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرشانی ہے تو آپ نے آج کے اس بتائے گئے عمل کو اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس ماہ محرم الحرام میں کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ محرم الحرام کی برکتوں سے آپ کی ہر طرح کی پرشانی دور ہو جائے گی آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اور جس بھی جائز مقصد میں کامیابی کی نیت سے جس بھی جائز حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ ہی عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی آپ کو ہر جائز مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی تو آج کے وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں پیارے بہن بھائیو آپ نے اس ماہ محرم الحرام میں روزانہ کسی بھی ٹائم پر یہ عمل کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک نشست میں بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اگر ایک نشست میں بیٹھ کر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ چلتے پھرتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے روزانہ سات سو مرتبہ سبوہن قدوسن ربون اللہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے سبوہن قدوسن ربون اللہ یہ کلمات آپ نے روزانہ سات سو مرتبہ پڑھنے ہیں جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ کوئی سب ہی درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کلمات سات سو مرتبہ پڑھنے ہیں سیون ہنڈرڈ ٹائمز آپ نے سبوہن قدوسن ربون اللہ یہ کلمات سات سو مرتبہ پڑھ کر آخر میں دوبارہ پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے جو بھی آپ کو پرشانی ہے جس قسم کی بھی آپ کو مشکل درپیش ہے آپ نے اپنی پرشانی سے نجات پانے کے لیے مشکل سے آسانی کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اسی طرح اگر آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے کوئی بھی جائز مقصد ہے جس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو آپ نے یہ عمل مکمل کر کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ محرم الحرام کی برکتوں سے آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت بھی پوری ہوگی آپ کو ہر نیک جائز مقصد میں کامیابی ملے گی اور آپ کی ہر طرح کی پرشانی دور ہوگی جس وجہ سے آپ پرشان ہیں اس ماہ محرم میں آپ نے روزانہ سات سو مرتبہ سبوہ قدوس ربناللہ یہ کلمات پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی بھی پبندی کرنی ہے اپنے آپ کو ہر طرح کی گناہوں سے بھی بچانا ہے اور یہ عمل آپ نے پوری یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس عمل کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا محرم الحرام کے جتنے بھی باقی دن رہ گئے ہیں ان بقیہ تمام دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ محرم الحرام کی برکتوں سے ہر مسلمان کی ہر طرح کی پرشانی کو دور فرمائے اور ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر واقعی پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور جو دوست حبا بہن بھائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو بہہ سانے ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ